یہ اینیمل فارمن فنکشن میں یہ ہم بالکل چپٹر کے لاسٹ حصے میں چلے گئے تو یہ امطور پہ جو بہت ہی فریقونٹ لی آسٹ قویسچنز ہیں وہ کریمپس کے بارے میں یا فٹیگ کے بارے میں یا پھر ٹیٹنی کے بارے میں ہیں تو ان کا ہم ذکر کرتے ہیں اگرچہ اس کی فیزیالوجی فیزیالوجی جو ہے یہ پڑی سی کامپلیکیٹر برحال یہاں پہ ہم بہت ہی سرسری طور پہ ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ مسل فٹیگ کیا ہے چھٹنی کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو مسل فٹیگ مسل فٹیگ is a state of physiological inability کہ جب ایٹی پی کی سپلائی کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور اس میں available نہیں ہوتی تو ایسے میں مسل مطلب کہ وہ continuous contraction نہیں ہوتی there is a there is a state of rather there is a state of continuous contraction relaxation نہیں ہوتی اور مسل جو ہیں contracted form میں رہتے ہیں اور جسے ہم پھر اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیکٹک ایسڈ بھی جمع ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پچھلے موڈیولز میں ذکر کیا تو یہ جو کے بعد میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مسل ایکنگ ہوتی ہے تو بالکل ہم بیڈ ریسٹ کمپلیٹلی لے لیں نہیں ہمیں تھوڑا بہت موو کرنا چاہیے ہمیں لمبے لمبے سانس لینے چاہیے تاکہ اکسیجن زیادہ سے زیادہ ہماری وڈی کی اندر جائے اور لیکٹک ایسڈ برن ہو جائے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک اور مسل ریلیٹیڈی ایک کریمپس ہیں اور یہ کریمپس کیا ہیں کہ مسل کریمپ is a sudden and involuntary contraction of one or more مسلز یہ بعض اوقات سوتے میں ہی اتنی سویر درد ہوتی ہے اتنی مسل کریمپس جیسے اتنی سویر درد ہوتی ہے کہ انسان اٹھ پڑتا ہے بلکہ اٹھنا بھی بڑا محال ہو جاتا ہے اس لیے اس طریقے سے وہ مسل کانٹرٹ کرتے ہیں یعنی طور پر پنڈلیوں کے اندر اور تو اس کی وجہ کیا ہے overuse of muscles یا پھر dehydration ہو سکتی ہے inadequate blood supply بھی ہو سکتی ہے nerve compression ہو سکتی ہے اور جس کی ویسے یہ کریمپس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ this is a cramp کے خاص طور پر ان gastronymus مسل کے اندر یا پنڈلی کے مسلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت شدید درد ہوتی ہے تو یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ mineral ڈیپلیشن جس میں خاص طور پر کیلشیم پوٹیشیم اور مگنیشیم اگر ڈائیٹ کی اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ cramps کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ diuretics diuretics وہ chemical compounds ہوتے ہیں جس کی ویسے جسے ہم urine زیادہ پاس ہو تو urine جب پاس ہوگا تو یہ منرل جو ہیں they get out of body and that causes the cramps اور اس کے chances cramps کے بڑھ جائیں گے اب ایک اور which is called as the tetany اور یا hypocalcemia یعنی کہ جب calcium کی deficiency ہو جاتی ہے this condition that is due to low calcium جیسے hypoglycemia بھی کہتے ہیں and this is characterized by the spasm of the hands and legs تو یہ condition ہے جو technique ہے پاؤں یا ہاتھ مر جاتے ہیں اور سیدھے کریں تو سیدھے نہیں ہوتے تو یہ condition جو ہے وہ بھی calcium کی deficiency سے ہی ہوتی ہے کیونکہ calcium deficiency ہم نے پچھلے modules کے اندر پڑھا کہ calcium نہیں ہے تو contraction بھی نہیں ہوگی تو اس لیے calcium maintenance یہ نہ صرف ہڈیوں کی لیے ضروری ہے یا ہڈیوں کی طاقت کے لیے ضروری ہے ہڈیوں کی composition کے لیے ضروری ہے بلکہ muscles کے لیے بھی calcium اتنا ہی important ہے تو because of this calcium deficiency such conditions like chitany that may occur یہ ایک اور condition موسکل dystrophy hypertrophy ایک dystrophy بھی ہوتی ہے لیکن یہاں ہم hypertrophy کا ذکر کرتے ہیں تو this hypertrophy muscles کا بڑے ہو جانا بڑھ جانا یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو weight lifters ہوتے ہیں یا body builders ہوتے ہیں ان کے muscles اچھے خاص سے بڑے ہو جاتے اور یہ بڑے ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ ان کے cells ان کے glycogen اس کے اندر material جس سے muscle بنا ہوتا ہے وہ increase کر جاتا ہے اور سارکو plasm بھی سارکو plasm اور myofibler hypertrophy ہو جاتی ہے جس کی ویسے overall muscle بہت بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ glycogen اور blood capillaries ان کی تعداد بھی muscles کے اندر بڑھ جاتی ہے جیسے ہم نے بتایا کہ یہ امی ریزن ہے کہ blood supply جس کی ویسے وہ اچھا خاصا بڑھا ہو جاتا ہے جیسے ہم muscular hypertrophy کہتے ہیں تو یہ چند چند یہ conditions تھی which are related with skeletal muscles ڈ JP ڈ تی можешь ڈچŁ ڈ score ڈさ ڈیو